آج آپ لوگ سنیں گے مسنوی مانوی از جلال الدین رومی کی ساتھویں اپیسوڈ پہلی چھے اپیسوڈز میں مسنوی کی پہلی نظم مکمل کی تھی وجہ و سست رفتاری کی یہ تھی کہ مسنوی کی پہلی نظم نئے نامہ بنیادی طور پر مسنوی کی چھے جلدوں کا دیباچہ ہے مولانا رومی کی پوری مسنوی میں جو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اس کا اجمال وہی نظم ہے جو آپ پہلی چھے اپیسوڈز میں سن چکے ہیں روحانیت تصوف مستیسزم کی پوری داستان اس ایک نظم میں قید ہے مسنوی کی اگلی نظم چونکہ ایک قصہ ہے اس لیے یہ زیادہ اشعار پر مشتمل ہوگی مجھے قصوں کے بیان میں دلچسپی نہیں اور یقیناً مولانا روم بھی کوئی قصہ گو نہیں تھے وہ ایک سچے صوفی اور بیئنگ سے جڑے انسان تھے درویش جب کوئی معمولی سے معمولی قصہ بھی سناتا ہے تو اس میں بھی ایک گہرا پیغام ہوتا ہے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں رومی کے قصے سے زیادہ رومی کی اس پیغام کو توجہ کا مرکز رکھوں جو اس قصے کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے مسنوی کی اس دوسری نظم کا عنوان ہے بادشاہ کا شکار پر جانا ایک لونڈی پر عاشق ہونا اسے خریدنا اور لونڈی کا بیمار ہونا کب لازیم کہ ہم اس قصے کے استعاروں کو سمجھنے کی سعی کریں مولانا روم کے تعرف کے سنسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم نے رومی کی زندگی کی ابتدا سے کونیا کے سردار العلماء بننے تک کی کہانی سن لی مگر یہ وہ رومی نہیں جو اس وقت ہماری بحث کا موضوع ہے رومی کی زندگی کو عملا دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور وہ دیوار جو اس تقسیم کی وجہ بنی اس کا نام ہے شاہ شمس تبریز رومی شمس تبریز سے قبل ایک عالم دین تھے بہت بڑے عالم دین جیسے اس دور میں باقی مسلم دنیا میں بھی ہزاروں ایسے علماء ہوں گے مگر جو چیز رومی کو زندگی جعوید عطا کر رہی ہے وہ علماء کے فتو اور منطق کے بکھیروں سے کہیں آگے کی ہے رومی کے شیر ساری دنیا پڑتی ہے مگر رومی کے فتوے کسی کو یاد نہیں رومی کا وحدت الوجود پوری زمین پر ریسرچ کا موضوع ہے مگر شاہ شمس سے پہلے کہ رومی کے علم کلام پر کوئی بات تک نہیں کرتا رومی کی زندگی کے بارے میں یہ شیر ان کی درست ترین اکاسی ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد رومی کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے ان کے پیر و مرشد گروہ اور ماسٹر شاہ شمس تبریز سے ان کی ملاقات اگر رومی کی زندگی میں شاہ شمس تبریز نہ آتے تو آج رومی بھی اپنے وقت کے باقی علماء معروف کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے میں نے پہلی اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ کافی عرصہ پہلے کہ جب ابھی میسٹسیزم سے میری دلچسپی کا کوئی سوال تک نہیں تھا میں نے ایک شیر لکھا تھا کوئی تبریز مل جائے میرے دل کے بھی رومی کو کہ اکتایا ہوا ہے اب میرازو کے کتب خانی رومی کو مولا روم بنانے والا شمس تبریز کون تھا یہ تعرف اگلی کسی اپیسوڈ کے شروع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جو آپ نے پہلی اپیسوڈ میں سنا تھا کہ ایک دن ایک درویش آیا رومی اپنے شاگردوں کو بیٹھے کسی ندی کے کنارے درست دے رہے تھے سات کتابیں رکھی تھیں درویش نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے رومی نے زوم علم میں اور درویش کی ظاہری تباہ حالت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم فکاری کیا جانے درویش نے سنا تو کہا اچھا اور کتابیں اٹھا کر ندی میں پھینک دی رومی پریشان ہو گیا کہ کتنا قیمتی علم ضائع ہو گیا جس پر درویش نے ندی میں اتر کر وہ ساری ہی کتابیں خوش کھالت میں باہر رکھ لیں رومی نے یہ دیکھا تو کہا یہ کیا ہے اس پر درویش نے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم سا دنیا دار عالم کیا جانے اس کے بعد رومی کی زندگی نے ایک نیا مور مور لیا اسی واقعے کو ایک اور جگہ اس طرح بھی درج کیا گیا ہے کہ جب رومی نے کہا کہ یہ وہ ہے جیسے تم سا فکیر کیا جانے تو اس کے بعد فوراں ہی کتابوں کو آگ لگ گئی رومی نے یہ دیکھا تو کہا کہ ان چیست جس پر درویش شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تُسَّا صاحبِ کال نہیں جان سکتا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیئے اس واقعے کے بعد رومی کی حالت دگرگون ہو گئی تمام گھر بار دولت و عظمت شان و شوقت کو چھوڑا اور شاہ شمس تبریز کی دلاش میں سہرہ نوردی کرنے لگے ملک کے کونے کونے میں رومی نے تبریز کو ڈھونڈا لیکن ان کا کہیں پتا نہ چلا یہی رومی کے تصوف کا آغاز تھا رومی اور شمس تبریز کی ملاقات کے حوالے سے یہ واقعہ اگرچہ بہت مشہور ہے مگر مرخین اس واقعے کی صیحت پر بھی سوال اٹھاتی ہیں ایک اور کہانی یہ سوالے سے بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ شاہ شمس تبریز کے پیر تھے بابا کمال الدین جندی انہوں نے شاہ شمس تبریز کو روم بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ وہاں کونیا میں ایک دل جلا ہے اس کے دل کو گرما آؤ اس کے بعد تبریز کونیا پہنچے اور شکر فروشوں کی ایک مارکیٹ میں موجود سرائے میں قیام کر لیا ایک دن رومی اسی بازار سے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ گزر رہے تھے کہ شاہ شمس تبریز نے ان کے گھوڑے کی لگام تھام دی اور سوال کیا مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے رومی نے کہا اتباع شریعت اس پر شاہ شمس نے کہا کہ یہ تو وہ بات ہے جو سب ہی کرتے ہیں لیکن مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ انسان کو اس کی حقیقی منظر تک پہنچا دے اور اس کے بعد حکیم سنائی کا یہ فارسی شیر سنایا جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جہالت کہیں بہتر ہے کہتے ہیں کہ تبریز کے اس جواب سے رومی اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں شاہ شمس کے مرید ہو گئے شاہ شمس تبریز اور رومی کی پہلی ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی قصے مشہور ہیں جن کا اگلی اپیسوڈ کے شروع میں تذکرہ کریں گے اور ویسے بھی یہ قصے یہ تاریخی واقعے میری نظر میں کوئی اہمیت کے حامل نہیں میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب انسان حقیقت کی دلاش کا مسافر بننے کو تیار ہو تو نیچر کی پوری سکیم اس کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتی ہے پھر گروہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی شخص کی شکل میں کسی کتاب کی شکل میں زندگی کی کسی واقعے کی شکل میں بلکل ویسے ہی جیسے ایگوک مائنڈ کی تراشی زندگی کو جب ہم جینے پر تیار ہو جاتے ہیں تو اس زندگی میں گہرہ اتارنے کے لیے بھی ہمیں اس دنیا سے ہی مدد مل جاتی ہے کوئی شخص کے جو آرٹسٹ بننا چاہتا ہو اس کی ساری توجہ آرٹ پر ہو دن رات اسی خواہش میں بیٹتے ہوں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے جو اسے آرٹ کی دنیا میں آگے لے جاتی ہے کوئی سیاست دان بننا چاہتا ہو اس کی ساری توجہ سیاست پر مرکوز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کی دنیا میں اترنے کو تیار ہے اور پھر اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی سیاست کا گروہ مل ہی جاتا ہے آپ اپنی زندگی میں جس بھی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوں آپ کو خود معلوم ہوگا کہ وہ جو آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی اسی کے مطابق ہی آپ کو لوگ ملتے جاتے ہیں جیسے ایک بچہ ایک چھوٹی سی سائیکل پانے کا خواب رکھتا ہو اسے ٹی وی کے ڈرامے میں بازار سے گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے چلتے ہوئے صرف سائیکل ہی توجہ کھیچتے ہیں اور اس کی زد بڑھتی جاتی ہے اس وقت تک کہ وہ والدین کو مجبور نہ کر دے کہ اسے سائیکل لے دیں رومی کے ساتھ بھی بنیادی طور پر یہ ہی ہوا تھا کہ رومی ظاہری علوم میں تمام تر کمال حاصل کرنے کے بعد بھی بیچین تھے اور یہ جان چکے تھے کہ پیس سٹیلنس کہیں اور ہے مگر وہ کہیں اور کہاں ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال بن گیا تھا اور شاہ شمس وہی جواب بن کر ان کی زندگی میں آئے تھے آئیے چلتے ہیں رومی کی مسنوی معنوی کی دوسری نظم کی طرف جس کا عنوان ہے بادشاہ کا ہونا عاشق ایک لونڈی پر اور اسے خریدنا لونڈی کا پڑ جانا بیمار اور بادشاہ کا فکر علاج کرنا قابل ازیم کے اس نظم کا ترجمہ آپ لوگ سنیں پھر یاد دھیانی کرا دوں کے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی کسٹ اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے اور جو لوگ بھی ایک ہار ٹولے کی میسٹیسیزم کے حوالے سے کتابیں سٹلنس سپیکس اور آنیو ارث کو سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چنل روحو کو بھی ضرور ویزٹ اور سبسکرائب کریں روحو کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کو سننے میں اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ ای ایل ٹی وی کو ویزٹ اور سبسکرائب کر لیں ای ایل ٹی وی کا لنک بھی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے آئیے اب چلتے ہیں مصنوی مانوی کی دوسری نظم اور اس سرسلے کی ساتھویں اپیسوڈ کی طرف عزیزو آؤ ایک داستان سنتے ہیں قصہ تو یہ کسی کا ہے مگر ہمارا حال بھی کچھ اس سے جدا نہیں کئی زمانے پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جسے دین و دنیا دونوں میں ہی اروج حاصل تھا اتفاق سے ایک روز بادشاہ گھوڑے پر سوار اپنے خواست کے ہمراہ شکار کرنے نکل گیا راستے میں اس نے ایک لونڈی کو دیکھا بادشاہ تھا مگر وہ اس لونڈی کا غلام ہو گیا اس کی جان کا پرندہ عشق کے کفص میں پھسا تو اس نے دولت دے کر اس کنیز کو خرید لیا اپنی طرف سے تو اس نے اسے خرید لیا اور خوش ہو گیا مگر قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کنیز بیمار پڑ گئی جیسے ایک شخص کے پاس گدھا تھا تو پالان نہ تھا اور جب اسے پالان مل گیا تو گدھے کو بھیڑیا کھا گیا یعنی اس کے پاس پیالہ تھا تو پانی نہ تھا اور پانی فراہم ہو گیا تو اسی وقت پیالہ ٹوٹ گیا بادشاہ نے ارد گرد سے طبیب جمع کیے اور کہا ہم دونوں ہی کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے میری جان اہم نہیں کہ میری جان کی جان وہ ہے میں درد مند و بے حال ہوں اور درماں وہ ہے جس نے بھی میری جان کے درد کا درماں کر دیا میرے موتی و مرجان اسی کو ملیں گے سب طبیبوں نے کہا کہ ہم جان لڑا دیں گے مل کر غور کریں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے ہم میں سے ہر حکیم ایک عالم کا مسیحہ ہے ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ہر درد کی دوا ہے مگر اپنے اس تکبر میں ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے بھی انہیں دکھا دیا کہ وہ کتنے بے بس ہیں انشاءاللہ نہ کہنے سے مراد ان کی صحہ دلی کیونکہ خالی انشاءاللہ کہنا بھی بس ایک عارضی حالت ہے بہت سے لوگ ہیں جو انشاءاللہ نہیں کہتے مگر ان کی روح خود خدا کے ساتھ ایک ہوتی ہے اب ہوا یہ کہ طبیبوں کی دوائیاں بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ بیماری بھی بڑھتی گئی شفا نہ ہوئی کنیز تو بیماری سے سوک کر کانٹا ہو گئی بادشاہ اس کی حالت کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا قسمت دیکھئے کہ حکیم سکنجبین دیتے تو سفرا بڑھ جاتا روحن بادام دیتے تو خشکی بڑھ جاتی آملہ جو قبض کشا ہے کھلایا تو اس سے قبض ہو گیا یعنی آگ بجھانے کو پانی بھی دیتے تو مٹی کا تیل بن جاتا میرا خیال ہے کہ اس قصے کو شاید سلیس اردو میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ ہی بہت واضح اور آسان ہے لیکن اس کی وضاحت سے قبل میں اس کو مختصرا سلیس اردو میں کہہ دیتا ہوں رومی کہتے ہیں کہ دوستو آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں جو ہے تو کسی کا مگر تم سمجھنا چاہو تو تمہاری بھی حقیقت اس سے کھڑ سکے گی اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو رومی نے اس نظم کے پہلے ہی شیر میں کہہ دی ہے اور اس کی وضاحت میں آگے جا کر کروں گا رومی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دین و دنیا دونوں سلطنتوں کی شاہی حاصل تھی وہ اپنے مساہبین کے ساتھ ایک دن شکار پر گیا راستے میں اس نے ایک کنیز ایک لونڈی برائے فروخت دیکھی بادشاہ کا اس پر دل آ گیا اور اس نے وہ لونڈی خرید لی مگر جو ہی وہ کنیز اس کے قبضے میں آئی وہ بیمار ہو گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے پاس گدھا تو ہو مگر پالان نہ ہو اور پالان ہاتھ آ جائے تو گدھے کو شکاری درندوں نے کھا لیا ہو پالان عربی میں اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جو گھوڑے یا گدھے کے اوپر بچھاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں یا اس کی مثال کو یوں دیکھ لیں کہ کسی کے پاس پیالا تو ہو مگر پانی نہ ہو اور پانی ملے تو بھرنے کے لیے اس کے پاس پیالا نہ رہے بادشاہ نے اردگرد سے طبیبوں حکیموں کو جمع کیا اور نے کہا ہم دونوں ہی کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے کیونکہ جو بیمار ہے وہ وہ ہے جس میں میری جان ہے اس لیے وہ بچے گی تو ہی میں بچوں گا بادشاہ نے کہا کہ میری جان اہم نہیں کہ میری جان کی جان وہ ہے میں درد مند و بے حال ہوں اور درماں وہ ہے جس نے بھی میری محبوبہ کا علاج کر دیا میں اسے بے تہاشا دولت سے نوازوں گا طبیبوں نے جواب میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہم جان لڑا دیں گے مل کر غور کریں گے اور اس کی بیماری ٹھیک کر دیں گے کیونکہ ہم سارے بڑے مشہور طبیب ہیں اور ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے مگر اپنے زوم میں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا جس کی سزا خدا نے یہ دی کہ اس کنیز کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی اور بتا دیا کہ وہ حکیم اس کی مرضی کے بغیر کتنے بے بس ہیں یہاں انشاءاللہ نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ نہ کہا کیونکہ لفظ تو بس خالی نمائش ہوتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے اس ہستی سے اپنا تعلق جوڑے نہ رکھا تو کائنات میں زندگی کی وجہ ہے کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ کا لفظ کہے بغیر کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ذات سے اپنی روح کی گہرائیوں سے جڑے ہوتے ہیں جب روح خدا سے ایک ہو جائے تو پھر لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اب تبی بادشاہ کی محبوبہ کو دوائیاں دے رہے تھے مگر اس کی بیماری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی کنیز سوک کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی جس سے بادشاہ کا دکھ بھی بڑھ رہا تھا تبیبوں کی دوائیاں مریض پر الٹا ہی اثر ڈال رہی تھی حکیم سکنجبین دیتے جو میدے کی گرمی کو کم کرنے والی چیز ہے سفرہ کم کرنے والی مگر اس مریضہ پر وہ سکنجبین الٹا ہی اثر کر رہی تھی اور اس کا سفرہ بڑھ رہا تھا روغنِ بادام خوشکی کو کم کرنے والی چیز ہیں وہ کھلائے تو خوشکی اس سے بڑھ گئی آملہ جو قبض کشاہ ہے وہ دیتے تو اسے قبض ہو جاتا مطلب وہ جس بھی چیز کو پانی سمجھ کر بیماری پر ڈالتے وہ الٹا مٹی کا تیل بن جاتی اور بیماری کو بڑھا دیتی میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ اس قصے کو اسی طرح سن لینا اور اسی طرح اس کو سمجھ لینا جیسے مولوی اور گدی نشین مذہبی ٹرموں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں لاحاصل مشک ہے اسے سن لینا ہی اگر مقصود ہے تو یقین مانیے رومی کبھی آپ کی روح کو نہیں چھو سکتا جیسا کہ عملا ہوا ہے کہ ہر گدی نشین پیر مولوی بیٹھا مسنوی مانوی کی عظمتیں لوگوں کو سنا رہا ہے مگر کسی بھی زندگی پر مسنوی یا رومی کوئی اثر نہیں چھوڑ رہا بلکہ اس قصے میں جیسے حکیموں کی دوائیاں الٹا اثر کرتی نظر آ رہی ہیں یہ مسنوی کے بیان بھی لوگوں پر الٹا ہی اثر ڈال رہے ہیں کیونکہ جو مسنوی کو بیان کر رہے ہیں اور جو مسنوی کو سن رہے ہیں وہ پہلے سے آئیڈنٹی فائیڈ ہیں یہ تمام لوگ اپنی مذہبی اور مسلکی شناخت سے جڑے ہیں وہ رومی سے بھی وہی کچھ لینا چاہتے ہیں جو ان کے پہلے سے تیشدہ نظریاتی دھانچے میں فٹ آ سکے یہ رومی کو یہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ وہ ان کے تیشدہ دھانچوں ان کی آئیڈنٹی فیکیشن کو توڑ سکے اس لیے ہر مکتبہ فکر رومی کی مسنوی سے اپنے مطلب کے معنی نکال رہا ہے کوئی توحید پرست رومی سے توحید اخذ کر رہا ہے کوئی پیر اور بیعت کی عظمت نکال رہا ہے کوئی اس وحدت الوجود کو اخذ کر رہا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رومی آپ کی روح سے مخاطب ہو سکے تو وہ سارے ڈھانچے جو آپ کے دماغ میں موجود ہیں ان سے ناتا توڑ کر مسنوی کو سنیں اور جو پہلی چھے اپیسوڈز ہیں جو کہ مسنوی کا بنیادی طور پر دباچہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر باقی مسنوی کو سمجھیں مجھے یقین ہے کہ رومی آپ کی زندگی کو گہرائی میں چھو سکے گا رومی اس نظم کے شروع میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں جو ہے تو پرانے دور کے کسی بادشاہ کا قصہ مگر ہماری بھی حقیقت کچھ اس سے جدا نہیں وہ بادشاہ بنیادی طور پر انسان ہے انسان کے جو جسم بھی ہے اور روح بھی اس لیے رومی نے لکھا کہ وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت جسم و روح دونوں پر مشتمل تھی جب یہ انسان اس مادی ایگزیسٹنس کی دنیا میں آتا ہے تو اسے مساحب بھی ملتے ہیں فیملی، اردگرد، سوسائٹی، دوست، سب ان سب کی مساحبت میں انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے وہ انسان جس نے جب اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا تو اس کے پاس ذہن کی بنائی دنیا موجود نہیں تھی وہ انا نہیں تھی کہ جو دماغ میں سیجیشنز کو جمع کر کے تخلیق ہوتی ہے وہ شخصیت کے جو اردگرد کا پورا ماحول مل کر تشکیل دیتا ہے وہ بچہ جو دماغ کے میموری سٹور کے بننے سے قبل موجود تھا وہ جسم بھی تھا وہ روح بھی تھا وہ کسی بھی طرح سے کسی گرون اپ بالغ فرد کے مقابلے میں بطور یونٹ اف لائف کچھ مختلف نہیں تھا مگر تب اس کا ہونا حقیقت کی کسی اور ہی ریلم حقیقت کی کسی اور ہی سلطنت سے جڑا تھا پھر جب اس کی انا بڑی ہوتی گئی اور وہ جسمانی طور پر بڑا ہونے کے ساتھ دماغ کی انائی اور سراب زدہ دنیا کو بھی تراشتا گیا پھر وہ شکار کرنے گیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بچہ جو دو سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جب چھ سال کی عمر میں سکول جانا شروع ہوا تو وہ شکار ہی کرتا رہا پہلے اگلی کلاس کا شکار پھر کالیج کا پھر یونیورسٹی پھر نوکری پھر دولت پھر شہرت اور موت کے وقت تک اس کا یہ شکار نہیں رکھتا رومی کہتا ہے کہ جب وہ بادشاہ شکار پر گیا تو اسے خوبصورت لونڈی یہ کنیز ملی یہ کنیز یہ لونڈی ہماری مادی دنیا ہے ہماری فیزیکل ورڈ جب ہماری انائی زندگی شروع ہوتی ہے تو دنیا ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ کر دیتی ہے جب تک ہمارا دماغ انہا کے ملبے کو تخلیق نہیں کر پایا تھا تو دولت فیکریان نوکریان اہدے کوئی بھی چیز ہمیں ایسی دل موہ لینے والی نہیں لگتی تھی بچے چھوٹے چھوٹے کھیل کوت کو ہی زندگی سمجھتے ہیں لیکن جب وہ نام نہاد عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ سب چیزیں اچانک سے بامانی ہو جاتی ہیں ان کی تعلیم زیادہ بڑی نوکری کے حصول کا ذریعہ رہ جاتی ہے اور تو اور بڑوں کے کھیل بھی شہرت اور دولت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ دنیا جو ہماری ملکیت ہے ہماری لونڈی ہے لونڈی اور کنیز کیوں کیونکہ ذرا غور سے دیکھیں اس دنیا کو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں آپ ہی سمجھ رہے ہیں سونا اور مٹی میں فرق کو تخلیق کرنے والا کون ہے آپ تو عملا یہ دنیا اس کی ہر عیش و عشرت دولت و شہرت آپ ہی کی تخلیق کردہ ہے ان سب اہدوں کو نوٹوں کو ملازمتوں کو نام دینے کا عمل آپ میں ہو رہا ہے رومی کہتا ہے کہ وہ بادشاہ اس کنیز پر فدا ہو گیا اور اسے ہی اپنا آپ سمجھنے لگا اب یہاں سے ایک دلچسپ کھیل شروع ہوتا ہے جب تک دولت شہرت ہمارے ہاتھ نہیں آئی تھی تو یہ بہت دلچسپ لگتی تھی لیکن کبھی آپ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھا جو وہ دولت وہ شہرت کما لیتے ہیں جو دولت جو شہرت آپ کمانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے علی بابا جیسی مشہور ویب سائٹ کے خالق اور عرب پتی جیک ماں کا وہ انٹریو سنا کہ جب وہ آنکھ میں آنسو بھر کر اپنے انٹریوئر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری زندگی ہم نہیں علی بابا ہے بادشاہ کے ہاتھ لونڈی تو آ گئی مگر اب وہ مسئلے بھی سامنے آنے لگے جو اس وقت تک نہیں تھے جب تک وہ بادشاہ کو حاصل نہ تھی سمجھیے بچہ بادشاہ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ آپ کی عملی دنیا میں آتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے جیسے رومی کہتا ہے کہ بادشاہ نے اس کنیز کو دیکھا تو اس کی جان اس لونڈی کی غلام ہو گئی جب دولت یا شہرت یا فیکٹری یا کسی بڑی نوکری کا خواب انسان پا لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے پھر اس نوکری اس شہرت اس دولت اس فیکٹری اس بزنس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ بادشاہ نہیں رہتا اس لونڈی کا ایک غلام بن کر رہ جاتا ہے جس کا ذکر رومی کر رہا ہے پھر وہ شاپنگ مال سے لے کر کلب تک اور کلب سے لے کر سائنسی ایجادات تک مختلف فلسفوں سے مختلف مذہبوں تک ہر در پر سر پٹختا ہے کہ روح کی اس بیچینی کا کوئی علاج مل جائے جو تب اسے حاصل تھی جب وہ بچا تھا دیکھتے نہیں کہ برے سے برا بچپن بتانے والا بھی بڑا ہو کر اپنے بچپن کو بڑی حسرت سے یاد کر رہا ہوتا ہے رومی کے اس قصے میں بھی بادشاہ نے وہی کیا اس نے دنیا کی ہر نامور طبیب کو بلایا اور کہا کہ میری جان کو بچا لو یہ جو دنیا شراب پی کر غرق پڑی رہتی ہے یہ جو نفسیاتی آوارز سے بچنے کے لیے ماہرین نفسیات کے دروں پر بھکاریوں کی طرح لوگ پڑے ہیں یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز میں دیوانوں کی طرح لوگ عادتی خریداری کر رہے ہیں یہ جو میک اپ کپڑوں اور چوتوں سے عورتوں نے گھر بھر لیے ہیں یہ کسی چیز سے تو فرار کسی چیز سے تو نجات چاہ رہے ہیں جیسے بادشاہ نے حکیموں کو کہا کہ جو میری محبوبہ کو ٹھیک کر دے گا اسے میں اپنی دولت سے نوازوں گا آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جب مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر مہنگی سے مہنگی شراب مہنگے سے مہنگے گیجٹ مہنگے سے مہنگے گھر مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں کہ دولت کی مجھے پرواہ نہیں بس مجھے لذت دے دو سکون دے دو اور حکیموں نے جو جواب دیا کہ وہ ماہر علم ہیں وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے یہی تو جواب ہے جو آپ روزانہ ٹی وی کی سکرین اوپر بیٹھے سنتے ہیں کہ یہ صوفہ لے لو یہ گاڑی لے آؤ یہ شیمپو لے آؤ یہ کریمیں لے آؤ یہ گولی لے آؤ یہ سیرپ لے آؤ تو تمہاری زندگی کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اس بینک میں ایک آنٹ کھلوا لو اس سم کو یوز کر لو اس پینٹ سے گھر رنگ لو سب ٹھیک ہو جائے گا اور قصہ آگے کہتا ہے کہ حکیموں نے اپنی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہا یہ بات بہت گہری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں صوفی کی دنیا میں خدا کیا ہے صوفی کی دنیا میں خدا وہ فارمولہ ہے جس پر کائنات چل رہی ہے وہ راستہ ہے جس پر کائناتیں مہوے سفر ہیں جب کوئی انسان اس فارمولے اس راستے سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے وہ مسٹیک ہے اور جو اس راستے سے ہم آہنگ نہیں اس فارمولے کے الٹ ہے وہ مسٹیک ہے تو رونی کہتا ہے کہ ان طبیبوں نے انشاءاللہ نہ کہا اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ مراد یہ الفاظ کہنے سے نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ وہ جو تھبابت کا دعویٰ لے کر آئے تھے وہ کائنات میں روان اس فارمولے سے ہم آہنگ نہ تھے وہ جو دعویٰ کرنے آئے تھے وہ اس فارمولے سے آشنا نہ تھے اب دیکھیں ان کمپنیوں کو جو اشتہاروں میں آپ کے تمام مسائل حل کر رہی ہیں وہ خود آپ سے بھی زیادہ آنا کی تسکین میں پاگل ہو رہی ہیں وہ کیسے آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتی ہیں یہ ایڈویٹائزمنٹ کی پوری انڈسٹری انسان کی اسی ناہلیت پر کھڑی ہے کہ وہ خود اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا اور قصہ آگے یوں بڑھتا ہے کہ ان طبیبوں نے جو دوائیاں دی انہوں نے الٹا ہی کام کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سکون راحت پیس کے لیے آپ جو شاپنگز کرتے ہیں جو محل بناتے ہیں جو گاڑیاں خریدتے ہیں یہ انہی نیم حکیموں کے نسخے ہیں جو ایڈز میں آپ کو آپ کی زندگی کے مسائل سے نجات کا مجدہ سناتے رہتے ہیں رومی کے اس مسنوی کی اس پہلی حقایت کا لب لباب یہ ہے کہ انسان بادشاہ ہے وہ بادشاہ جو دین و دنیا دونوں میں بادشاہ ہے انسان جسم و روح کے حسین سنگم کا نام ہے اور جب روح کو ترک کر کے جسم و ذہن کی دنیا میں سکونگ گھونڈے جاتے ہیں نیم حکیموں سے مشورے کیے جاتے ہیں تو حل کا دعویٰ کرنے والے تو لاکھوں آپ کو مل جائیں گے مگر آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ملے گا یہ سب دنیا جو تم سمیٹ رہے ہو یہ سوچ کر کہ تمہیں لگی آگ پر پانی بن کر گرے گی وہ مٹی کا تیل بن رہی ہے دس ہزار کی نوکری میں آپ کو پانی چاہیے تھا ایک لاکھ کی نوکری کا تب آپ کی آگ بجھنا تھی یا مسائل حل ہونا تھی مگر جب ایک لاکھ کی نوکری مل گئی تو مسائل حل تو کیا ہوتے آگ بجھتی تو کیا آگ زیادہ ہی ہو گئی کیوں کیونکہ جس کو آب حیات سمجھ کر تم نے چنا تھا وہ پانی نہیں تھا وہ مٹی کا تیل تھا یہ تھی مسنوی مانوی از جلال الدین رومی کی ساتھویں اپیسوڈ اگلی اپیسوڈ بھر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سوفیانہ دانش کے حامل میرے دوسرے چینل روح کو بھی ضرور ویزٹ اور سبسکرائب کریں جس کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے موسیقی